موسیقی اولو تاریم سیکھیں گے کہ آپ نے اپنے فلمورہ ٹین میں کسی بھی چیز کو ہائلائٹ کس طرح سے کروانا ہے جس طرح کہ آپ لوگ اکسر نیوز چینلز کرنا دیکھتے ہیں کہ جب بھی انہوں نے کسی چیز کو ہائلائٹ کروانا تھا تو اس کے گرد وہ ایک بلیک سرکل یہاں کوئی ایسی ہائلائٹ لگا دیتے ہیں کہ وہ چیز اپیر ہونے لگ جاتی ہے سو آج کیونکہ ہم لوگ سیکھنے جانے ہیں کہ آپ لوگ نے ہائلائٹ کو کس طرح سے لگانا ہے اپنے ہی ویڈیوز کے اندر فلمورہ ٹین کے ذریعے ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہاں پر دو فوٹیج ہیں یہاں پر میں کیا کروں گا سیمبلی دوسری فوٹیج کو پکڑوں گا اور اپنی لیئر بان کے اوپر لے کے آجوں گا اب اس کے بعد یہاں پر اس چیز کو بنانے کے لیے آپ لوگ کے پاس کوئی خاص طرح کی فوٹیج نہیں ہونے چاہیے یہ چیز ہی ہر طرح کی ویڈیو کے اوپر کام کرے گی اب اس کے بعد آپ نے کہا کریں سیمبلی یہاں سے سیمپل کلرز میں جانا اور یہاں سے موسٹی بلیک کلر یوز کرتے لیکن آپ لوگ کوئی سا بھی کلر یہاں سے یوز کر سکتے ہو سیمبلی میں یہاں سے بلیک کلر کو پکڑوں گا اور یہاں پر دریکلی اپنی ویڈیو لیئر 2 کے اوپر لے کے آجوں گا اب یاد رہے کہ آپ نے بالکل یہاں سٹارٹنگ میں نہیں کرنا تھوڑا سا آپ نے آگے کر کے اپنی فوٹیج کے آگے لگا دینا ہے اب اس کے بعد آپ نے یہاں سے سیمبلی افیکٹس پینل میں جانا اور یہاں پر آپ نے سیمبلی یوٹیلیٹی پینل میں چلے جانے یوٹیلی پینل میں جانے کے بعد آپ نے سیمبلی ایمیج ماسک کو پکڑ رہا ہے اور دریکلی ڈیگن روپ کر دینا ہے اپنی بلیک لیئر کے اوپر مطلب اپنی لیئر 2 کے اوپر جیسی میں نے دریکل روپ کیا آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہاں پر آپ کو ایک سرکل دیکھنے کو مل رہا ہے اب اس کے بعد آپ نکا کرنا ہے سیمبلی اس کے اوپر آپ نے دبل کلک کر دینا ہے ویڈیو افیکٹس پینل میں چلے جانے اس کے بعد آپ نے یہاں پر نیچے جانے اور یہاں سے آپ نے اس کو انورٹ ماسک کے بٹن کو پر کلک کر دینا ہے تو جیسی میں نے انورٹ ماسک کیا آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا سرکل سینٹر سے خالی ہو گیا اور سائیڈوں سے یہ بھر چکا ہے اب آپ نکا کرنا ہے سیمبلی اس کا سائز کو چھوٹا بڑا کرنا ہے اور اس کو اپنی فوٹیج کے ذہب سے ایڈجسٹ کرنا ہے سیمبلی میں کا کروں گا یہاں سے اس کی جو ویٹ ہے اس کو ہم لوگ کام کریں گے اور اس کی ہائٹ کو بھی ہم لوگ تھوڑا سا کام کریں گے ٹھیک ہے سو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ ایک خد تک سرکل بن چکا ہے اب آپ نے اس کی اپیسیٹی قسمت کرنی ہے اس کی لئے سیمبلی کمپوزٹنگ پینل میں آپ کا اپیسیٹی موڈ دیکھنے کو مل جائے گا اس کو آپ لوگ سیونٹی پرسنٹ تک رکھنے بلکل بہتر کام کرے گا اب اس کے بعد آپ نے سیمبلی جو سرکل ہے آپ نے اس کو پکڑنا ہے اور اس لڑکے کے اوپر جہاں پر بھی آپ لوگ ٹریکنگ کروانا چاہ رہے ہو آپ نے اس کے اوپر اس کو ہائلٹ کروا دینا ہے اب سرکل آئی تھنگ تھوڑا سا زیادہ بڑا ہے تو میں سیمبلی سرکل کو اور چھوٹا یہاں سے کر دوں گا سو آئی تھنگ سرکل اتنا بلکل پرفیکٹ لگ رہا ہے اور یہاں پر میں نے سرکل لگا دیا سیمبلی اوکے پرس کریں اب سیمبلی اپنی کا کرنا ہے اپنی ویڈیو لیئر ٹو کو لوگ کر دینا ہے جو کہ آپ نے ہائلٹ افیکٹ لگایا اس کو آپ نے لوگ کر دینا ہے جو آپ کی لیئر ون ہے جو آپ کی ایکچوال فوٹیج ہے اس کے اوپر آپ نے دبل کلی کر لینا ہے دبل کلی کرنے کے بعد آپ نے اس کی موشن ٹریکنگ کو ایکٹیو کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے جو موشن ٹریکنگ بوکس ہے آپ نے اس کو اس لڑکے کے بالکل فیس کے اوپر یہاں پر سیٹ کر دینا ہے سو میں اس کو یہاں پر بھی کچھ چھوٹا کروں گا اور اس لڑکے کے فیس کے اوپر بالکل ایلائن کر دوں گا اس کے بعد اس کا سیمبلی سٹار ٹریکنگ کے بٹر کو اوپر کلک کرنے گا اور یہ سٹار ٹریکنگ ہوتا ہوتا ہماری پوری فوٹیج کے اوپر یہ ٹریک کر لے گا اس کے بعد آپ نے کہا کرنے ہیں سیمیلی یہاں سے آپ نے اس ٹریکنگ کو آپ نے نن کو پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنی بلیک لیئر کو یہاں سے سیلیک کر لینا ہے ٹھیک ہے اب میں جیسے ہی اپنی فٹیج کو پلے کروں گا اب یہ ہمارا کام ختم نہیں ہوا میں جیسی ویڈیو کو پلے کرتا ہوں تو آپ نے یہاں پر دیکھیں اس لڑکے کے فیس کے اوپر ہمارا جو سرکل ہے وہ بلکل چل اور یہ ایک طرح سے ہائی لیٹ افیکٹ ہمارا بن چکا ہے اب یہاں سے میں پارٹ کو اتنا ہی آپ پر رکھوں گا جتنا ہمارا یہاں پر لڑکا ہمارا جب تک ہے ویڈیو فٹیج کے اندر تب تک ہی ہم اپنی فٹیج کے اندر بلیک پارٹ کو رکھیں گے باقی والے پارٹ کو ہم لوڈیلیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے سو اس کے بعد آپ اپنے گے کرنا یہاں سے آپ نے سیمیلی اس فٹیج کو ایک دفعہ پلے کرتا ہوں اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلیک پارٹ اتنا نظر آ رہا ہے اور باقی حصے پر بلکل بھی نظر نہیں آ رہا اس کے لئے سیمیلی یہاں پر آپ کے پروجیکٹ وینڈو کے اندر ہی آپ کو نیچے ایک منیٹر کا پٹن دیکھنے کو ملتا ہے آپ نے اس کو پر کلک کر لینا اور یہاں سے اس کے زوم لیول کو آپ نے ٹونٹی فائیو یا فیفٹی پرسنٹ تک آپ لوگ رکھ سکتے ہیں تو میں سیمیلی یہاں سے ٹونٹی فائیو پرسنٹ پر رکھتا تھا ہوں اور اس کے بعد میں کروں گا یہ جو ہماری ویڈیو لیٹو ہے جو ہمارا بلیک شیڈ ہے اس کو میں پکڑ کے فل کر لوں گا سو لائک دیس ٹھیک ہے اگر آپ میں اپنی فوٹیج کو پلے کروں یہ بسکلی آپ نے ایڈجسٹ کروانا ہے اپنی فوٹیج کے ساتھ سے تو اگر میں آپ اپنی فوٹیج کو پلے کروں تو یہاں پر بھی ہمیں کام خراب دیکھنے کو مل رہا ہے تو سیمیلی میں اس کو اور نور سا بڑا کر لیتا ہوں اور اس کو یہاں پر لگا دیتا ہوں اگر اب میں اپنی فوٹیج کو پلے کروں تو یہاں پر ہمارا سرکل لگ رہا ہے اور چل رہا ہے اور یہ بلکل پر فیکٹ ہے اب آپ لوگ نے اس کا زوم لیول کو دوبارہ سے آپ لوگ فٹ پر کر دیں اور اس کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ جی اس سرکل کا سائز چھوٹا ہو جائے اس کے لئے سیمیلی میں دوبارہ سے اس کی امیج ماسک میں جاؤں گا اور وہاں سے ہم لوگ اس کی ویڈ کو تھوڑا سا اور کم کر لیں گے اس کی ہائٹ کو بھی ہم لوگ اتنا یہاں پر سیٹ کر دیں گے اب اس کے بعد میں سیمیلی یہاں سے اوکے بریس کروں گا اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سیمیلی یہاں سے اپنی ٹرانزیشن ٹیپ میں جانا ہے یہ جو سٹیپ ہی ہمارا بلکل لاسٹ ٹیپ ہے ٹرانزیشن ٹیپ میں جانے کے بعد آپ نے جو ڈیزولف ٹرانزیشن ہے آپ نے اس ٹرانزیشن کو پکڑنا ہے اور سیمپلی اپنی ویڈیو لے ٹو کے لاسٹ میں آپ نے لگا دینا ہے پہلے نہیں لگانا بلکل لاسٹ میں لگانا ہے اور اس کے بعد اس کا سائز آپ لوگ چھوٹا کر دو ٹھیک ہے اتنا بھی رہ دو کہ بلکل پرفیکٹ کام کرے گا اگر اب میں اپنی فٹیج کو پلے کرو تو یہ ہماری فائنل فٹیج ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ افیکٹ ہمارا کتنے زیادہ پیارے دیکھ سے کام کر رہا ہے ہم لوگ اس کو ہائیلائٹ افیکٹ بول سکتے ہیں آپ لوگ اسی ویڈیوز کو کام زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ کوئی سا بھی کلر اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیوز کو لائک کر دو یا نیچے پانک کر بتاؤ گے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے لیوے چینل میں تو سبسکرائب کر دو یا بلکن کو دبا دو تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہے ہیں ویڈیو میں شکریہ تھانکس ایلوٹ اور گوڈ بائی